اسلام علیکم دوستو اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینزینڈا 3330 یعنی 3330 جو مارڈل ہے کینزینڈا C3330 مارڈل ہے اس کا اگر LCD کی لائٹ کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ابھی ٹھیک کر لی ہے لیکن میں نے سوچا میں آپ دوستوں تک پچھا دوں کہ اگر آپ کے پاس اس میں LCD کا کوئی ایشو آ جاتا ہے کہ اس کی لائٹ شو نہیں ہو رہی تو آپ اس کو کس طریقے سے ٹھیک کریں گے تو اب یہاں پہ دوستو کیونکہ اس کا میمری کارڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے جمپر کی ہوئے ہیں تو آپ دوستوں کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا دوستو یہاں پہ آپ اس کو جمپر کر دیں تو آپ کی LCD کی جو لائٹ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور دوسرے نمبر پہ دوستو اس کا اب جو سپیکر ہے وہ بھی نہیں چلتا میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو اریجنل دوسرا سپیکر ہوتا ہے وہ یہ پڑا ہوا ہے میرے پاس یہ میں نے اتار دیا ہے اور یہ میں نے دوسرا لگایا ہے کہ شاید سپیکر خراب ہو گیا لیکن سپیکر میں کوئی ایشو نہیں تھا اس میں بورڈ میں کوئی ایشو تھا پھر میں نے سارا چیک کیا ہے اور اب میں آپ کو جلا کے ایک دفعہ دکھاتا ہوں کہ اس کی آواز نہیں آ رہی ہے جلگا ہے موسیقی تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ممبائل ہمارا آن ہو چکا ہے اور اس کے سپیکر کی آواز نہیں آئی حالانکہ میں نے اس کی جو پاور والی آواز ہوتی ہے اس کو آن رکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے میں نے پاور والی آواز جو ہے وہ ایکٹیویٹ رکھی ہوئی ہے تو پھر بھی اس کی آواز نہیں آرہی پاور آن کرنے کی تو آپ دوستو اس کو ہم نے ٹھیک اس طرح کرنا ہے سپیکر بھی ہم نے چینج کر لیا اور سٹرپ بھی میں نے یہاں پہ اس کو ری سولڈ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹرپ اس کی یہ ری سولڈ ہوئی بھی ہے میں نے اس کو یہاں سے یہاں تک یہ سارا چیک مکمل کیا ہے یہاں پہ بھی یہ بلکل کلیر اپنے والٹیج دے رہا ہے لیکن پھر بھی سپیکر ہمارا چل نہیں پا رہا اب اس میں مسئلہ یہ ہے دوستو اب میں اس کو آن کرتا ہوں تو آپ دیکھئے گا یہاں پہ اس کا یہ پاور آئی سی جو ہے اس کو میں تھوڑا سا پریس کر کے رکھوں گا یہاں سے دبا کے رکھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ سپیکر کی آواز آ رہی ہے لیکن اگر اس کو میں نے دبایا نہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آواز نہیں آتی جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو آن کر کے چیک کروا دیا ہے تو ابھی دوستو میں اس کو آن کرتا ہوں یہ ہمارا پون آن ہو گیا تو ابھی آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو دبایا ہوئے آئی سی کو تو اب اس کی آواز آئی ہے آن ہونے کی تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے تھوڑی سی ہیٹ دینی ہے زیادہ ہیٹ نہیں دینی یعنی کہ آپ ہیٹ گن کی مدد سے اس کو تھوڑا سا اس کو ہیٹ دے دیں اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ دوستو میں آپ کے سامنے یہاں پہ کر کے دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کس طرح آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ہیٹ دینے سے پہلے آپ نے یہ جو کی پیڈ کا پیپر ہوتا ہے اس کو آپ نے ہٹا لینا نہیں تو یہ آپ کا خراب ہو جائے گا کدی کس طرح اب دوستو ہیٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو جیسے کہ کہا ہے کہ تھوڑی سی ہیٹ دینی ہے زیادہ ہیٹ نہیں دینی تو اس لیے میں اس کو یہ پیسٹ جو ہے یہ لگانی بہت ضروری ہے اس کے ذریعے تو موبائل ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا اب دوستو اس میں دو پرابلم آ سکتے ہیں ایک تو ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے آپ کا فون اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے تو اپنی رسپونس بیلٹی پر اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے نہیں تو آپ سب سے پہلے کسٹمر سے ڈیڈ ورنٹی لے لیں کیونکہ اس میں ڈیڈ ہونے کے بھی چانس ہوتے ہیں زیادہ چانسز نہیں ہوتے لیکن جن بھائیوں کو ابھی پورا نہیں پتا کہ ان کو کس طرح گرم کرنا ہے کس طرح کتنی ہیٹ دینی ہے تو وہ یہ کام ضرور کر لیں کسٹمر کیونکہ پھر وہ تو آپ سے یہ کہیں گے کہ ہمارا موبائل آن تھا تو آپ نے یہ خراب کیا ہے تو ظاہر خراب تو پھر ہم سے ہی ہوگا جب ہم رپیر نہیں کر پائیں گے جب یہ دوستو گرم ہو جائے گا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ جب گرم ہو جائے گا تھوڑا سا آپ نے ہلا دینا ہے زیادہ نہیں ہلا نا بس تھوڑا سا آپ نے ٹیوزر کی مدد سے ہلا دینا ہے اگر زیادہ ہل گیا تو سمجھ لیں آپ کا فون ڈیڈ ہو گیا ہے تو اس لیے تھوڑا سا معمولی سا ہل جائے گا تو اگر جو نیچے اس کی بال ہوتی ہے جو سولڈنگ ہوئی ہوئی ہوتا ہے نا یہ پاور آئیسی تو یہ آپ کا اپنی جگہ پہ صحیح سے لگ جائے گا ہاں ایک اور چیز کی اگر بورڈ میں کوئی اشو نہ ہوا تو کیونکہ بورڈ کے اوپر جو پرنٹ ہوتے ہیں آئیسی کے لگے ہوئے وہ اگر ڈیمیج ہوئے ہوئے تو پھر یہ آپ کا کام خراب ہو جائے گا تو ابھی دوستو میں نے اس کو یہ سارا کر تو دیا ہے تھوڑا سا ہم خوشک ہونے تک ویٹ کا لیتے ہیں اب دوستو تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو گیا ہے میں نے آپ کو یہ چیک بھی کروانا ہے تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مبال تو ہمارا آن ہو گیا ہے اور ہمارا جو سپیکر ہے وہ بھی بلکل ورک کر رہا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ہے تو اس طریقہ کی مطلب سے دوستو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف یہی موبائل ٹھیک کر لیں آپ کوئی بھی دوسرا چائنہ کے جو موبائل ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر یہ مسائل آ جاتے ہیں اگر تو پاور آئیسی خراب ہے یا اس طرح ہلا ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا پہلے اس طرح دبا کے چیک کر لیں اگر تو آواز آتی ہے تو پھر آپ جس طرح میں نے کیا ہے آپ اس طرح کریں ورنہ آپ خود سے یعنی کہ اپنی مرضی سے اس کو نہ چھیڑیں نہیں تو آپ کا فون ڈیڈ ہو جائے گا کنفرم ڈیڈ ہو جائے گا یہ آپ نے اپنی ذمہ داری کے اوپر کرنا ہے تو اب میں آپ کو ایک دفعہ اس کی رنگ ٹون بھی اندر سے چلا کے چیک کروا دیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا سپیکر بلکل ہو کے ہو گیا ہے یعنی کہ سپیکر تو پہلے ہی ٹھیک تھا اس میں اس کی صرف وہ پاور والی جو آئیسی تھی وہ ڈیمج ہو گی تھی جس کی وجہ سے یہ خراب ہوا ہوا تھا تو اب اس کو ہم اپنا سپیکر لگا کے چیک کر لیتے کیونکہ یہ تو سپیکر ہم نے نیو لگایا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ سپیکر میں کوئی پرابلم آ رہی ہو تو اس کا پرانے والا جو سپیکر ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا اپنا دوسرا جو سپیکر ہے وہ بھی لگا دیا ہے تو اس پہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کہیں اس میں تو نہیں پرابلم کیونکہ بند کرنے سے پہلے ہمیں ہر قسم کی تسلیح کرنی پڑتی ہے تب جہاں کے فون بند کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سپیکر بلکل اس کا صحیح چل رہا ہے اس سپیکر میں کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد موسیقی